ہیلو دوستو کیسے ہو آج ہم بنائیں گے بکرے کی سیری کی سبجی یہ دیکھیں میں نے اس کو صاف کر لیا ہے اچھا سے اب اس کو ہم بھونیں گے تیز آگ کر کے اچھا سے بھون لینا کیونکہ جتنا جو رہ گیا ہے ہمارا ویسے تو میں نے اچھا سے صاف کر لیا تھا اگر جو رہ گیا تھا وہ بھوننے سے ختم ہو جاتا ہے اب اس کی ہوگی کٹنگ کٹنگ کرنے مجھے نہیں آتی ہے تو میرے ساتھ میں میرے گھر پہ تھے وہ کٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اور آپ لوگوں میں سے کسی کو آتی ہے تو بتانا ضرور یہ دیکھیں چوپ کٹ گئی ہے ہماری سیری دیکھیں اب اس کا مسالہ ریڈی کریں گے اس کے لئے لے لیں پانچ پیاج ادرک لیسون ہری مرچ اب یہ سارا کچھ میری ممی پیس رہی ہے فیلحال یہ دیکھیں سلوٹے پہ اب اس میں ہم ڈالیں گے اپنے کھڑے مسالے یہ دیکھیں سارے مکس مسالے ہیں اس کو میں نے سارے ڈال دیا اس میں اب یہ بھی ممی کو بولا ہے میں نے اچھے سے پیس لو اور آپ لوگ بتانا ضرور کیسے بناتے ہو دوستو ہمارے گھر پہ ایسے ہی بنتی ہے تو اس لئے میں بنا رہی ہوں اور آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں آپ لوگ بتانا ضرور دوستو کون کون کھاتا ہے کون کون نہیں کھاتا ہے پلیس اور جب ویجیٹیرین ہے پلیس مت دیکھنا اس کے لئے سوری اب نون ویج والوں کے لئے یہ ویڈیو ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی اور کھاتا ہے تو اس اکورڈنگ آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو اگر وہاں نہیں ہے کہ وہ نون ویج ہے تو یہ دیکھیں مسالہ ممی نے میری پیس دیا ہے سارا جو اللہ دیکھیں اور پیس دیا تھا اس کے لئے اب اس میں میں کروں گے اپنے سوکے مسالے ہلڈی پاوڈر اور ملال میس پاوڈر دھنیا پاوڈر مسالے تو ہم نے اس میں بہت سارے سرسو کا تیل اس کو اچھے سے گرم کر لوں گی یہ مسالے میں اپنے تب تک مکس کر لیتی ہوں تاکہ یہ جو ہمارے ڈرائے مسالے تھے سارے پھول جائیں گے اچھے سے اور پھر ان کو بھونیں گے اور دوستو اس کا مسالہ اگر آپ پیس کے ڈالو گے نا سلوٹے پہ تو بہت ملال میری مسالے پیس کے رکھے تھے وہ ڈال دیئے ہیں اور جو ڈرائے مسالے ہم بھگا دیں گے تک تک بھگتے رہیں گے ہمارا تیل گرم ہو رہا ہے اب اس میں ڈال دیا ہے پیاج پیاج کو ہم اچھے سے براؤن ہونے تک بھونیں گے دوستو بہت اچھے سے پیاج بھون لینا آپ لوگ پھر یہ والا مسالہ آپ ریڈی کر ڈال دینا میں نے پورا براؤن کر دیا تھا اس کے بعد ممی نے میری مسالے پیس کے رکھے تھے وہ ڈال دیئے ہیں اور جو ڈرائے مسالے ایڈ کیے تھے سارے پھول گئے تھے اچھے سے اب اس کو بھی آپ کو اچھے سے بھوننا ہے کیونکہ اس میں لسن تھا اگر آپ نہیں بھونو گے تو کچھا کچھا پنس کا آئے گا آپ لوگ اچھے سے بھون لینا اور بتانا چلور میری کیسے لگے آپ لوگ کو یہ آلماس بھوننے والا یہ دیکھیں پانی چھوڑ رہا ہے میں نے دوباری پانی ڈال ڈال کے اس کو بھوننا ہے کیونکہ اس میں لسن تھا اس کا اب بھون گیا اس میں میٹ کر دیں گے اتنا جو بکرے کی سیری کٹ کے رکھتی تھی دیکھیں پھر اس کے بعد میں اس کو ڈال کے اچھے سے بھون لیں گے جس جہا دیکھیں اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرتے رہیں گے اچھے سے اب اس کو بھوننا ہے تھوڑا ٹائم چار پانچ منٹ اور اس کو بھوننے کے بعد اس میں دس بارہ بھی سل ہم لگا لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے جتنا لوگ اگر ڈرائے کھانا چاہتے ہو تو کم ڈالنا اگر زیادہ گریوی رکھنا چاہتے ہو تو آپ لوگ زیادہ پانی ڈال لینا اور سبجی ہماری ہو جائے گی ریڈی لیس دوست